حضرت عطاول اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق آپ نے دریاز فرمایا کہ کیا وہ پیر محل علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مریب تھے ایسے ہی تھا ہم نے پڑھا بھی ہے ان کے حالات میں اور اپنے حضرات سے سنا بھی ہے حضرت فرماتے تھے محمد ابو حسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے قادیانیت کے خلاف کتاب لکھی تو اس پہ کوئی بات عطاول اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہی گی فرماتے تھے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے پھر ان کو یہ جوابا کہا کہ یہ ان کے لئے لکھی گئی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس میں آیا حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت شاہد القادر صاحب رائی پوری رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف کے جو اصل حضرت بانی تھے پیر مہر علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی بڑی تعریف فرماتے تھے اور فرماتے تھے ایسی بزرگ ہستیاں اب کہاں رہی ہیں تو ایک آدمی بیعت ہونے کے لئے آیا تو اس نے بھی بتایا کہ وہ گولڑا شریف سے بیعت ہے اور اب باپ سے ہونا چاہتا ہے تو منع فرما دیا پھر اگلے دن حضرت نے فرمایا وہ ہے تو معلوم ہوا کہ وہ صاحب ہیں تو فرمایا بیعت کر لیتے ہیں پھر اسے سمجھایا اور کہا کوئی شخص حضرت سے بیعت ہوا ہو پیر مہر علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے تو اسے بیعت کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے وہ اتنے بڑے آدمی تھے اب کہاں رہے ہیں پھر فرمایا کہ میں نے سوچا تو پھر خیال آیا کہ تمہارا تعلق حضرت سے ہے تو اس تعلق کی برکت سے شاید اللہ تعالیٰ میری بھی نجات کر دے تو پھر حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیعت کرنا دیا پرانے لوگ تھے اللہ کا خوف تھا اور خامخواہ ناجائز کسی پر تنقید بھی نہیں کرتے